ایک طرف جہاں بھارت اپنی سیناؤ کا دونکی کرنے میں لگا ہوا ہے تو وہیں امریکی کانگریس کی ریپورٹ نے چوکانے والا دعویٰ کیا ہے ریپورٹ میں سعودی عرب کے بعد بھارت کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار خریدار بتایا گیا ہے امریکی کانگریس کی کانگریسنل ریسرچ سرویس کی اور سے ریلیس کی گئی کنونشنل آرمزر ٹرانسفرز ٹو ڈیویلپنگ نیشنز ریپورٹ میں یہ بات کہی گئی ریپورٹ کی معنی تو سال 2008 سے 2015 تک بھارت نے 34 بلینڈ ڈالر کی رقم سے ہتھیار خریدے تھے حالکہ بھارت سے پہلے ریپورٹ میں سعودی عرب کا نام ہے اور جس نے 93.5 بلینڈ ڈالر کی رقم ہتھیاروں کی خرید پر خرچ کی ہے ریپورٹ کی مطابق بھارت کے لحاظ سے یہ بات دھیان دینے والی ہے کہ روس اس کے لیے اہم گراہک رہا ہے حالیہ برشوں میں بھارت نے ہتھیار خرید کے لیے فرانس اور ازرائیل کا رخ بھی کیا ہے جس سے روس کو تگڑا جھٹکا لگا ہے اس کے وجہ سے دونوں دیشوں کے رشتوں پر بھی اثر پڑا ہے اس کے ساتھ ہی ریپورٹ میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ امریکہ سال 2015 میں ہتھیاروں کی بکری میں پہلے نمبر پر رہا امریکہ نے قریب 40 ارب ڈالر کے ہتھیار بیچے ہیں یہ دنیا کے ہتھیار بازار کے سب ہی سمجھوتوں کا آدھا حصہ ہے اور اس کے پرٹیڈ وندی فرانس سے دو گنے سے عدق ہے آپ کو بتا دیں کہ سی آر ایس امریکی کانگریس کی ایک سواتنتر شاکھا ہے یہ امریکی سانسدوں کے لیے کئی اہم مددوں پر ریپورٹ تیار کرنے کا کام کرتی ہے تاکہ وہ بہتر فیصلے لے سکیں حالانکہ اس سی آر ایس کی طرف سے تیار کی گئی ریپورٹ کو امریکی کانگریس کی آدھکاری کے ریپورٹ نہیں مانا جاتا ہے کانگریسنل ریسرچ سرویس کی اس ریپورٹ میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال یہ بات تثابت ہو گئی ہے کہ بھارت دنیا میں ہتھیار خریدار میں نمبر دوسرے پر قابض ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو